باہت روزو ایک بستے سامنے اے منگر والے جوڑی خاتون ہیں اے انہی دیر تو کھڑی ہو کے کی منگر ہے امامِ علی مقام دے پاک دربار کے بچوں راوی فرما دے لے میں قریب ہویا کانا لاکہ ہو دی گفتگونو سننا شروع کیتا کی سننا او خاتون بار باری یورز کر رہی ہے کہ سونا محمد عربی دے پیارے نواز سے امامِ علی مقام میں تھوڑی دہریز تے حاضری واسطے اپنے خامت کو اجازت سمنگی ارز کیتی کہ تسی میں نے اجازت دے دیو ساری دنیا جا رہی امامِ علی مقام دی پاک دہریز تے تیمیر بانی کرو میں نے اجازت دے ہو میں بھی جا کے امامِ علی مقام دی پاک دہریز تے حاضری پیش کارا ہوا ایک گال کر رہی امامِ علی مقام دے روزے اکدس والے نگاوہ کر کے ارز کر رہی ہے میں بڑی مشکل اجازت لے کے آنیا اور اپنے دو بچے اپنے نال لے کے توٹی دربار دے اندر توٹی دربار دے اندر حاضر ہوئی ہیں لیکن کی ہویا اتھے ہزارہ ہیں اتھے لٹھانہ ہیں لوگ آ رہے ہیں زائرینے کرام جا رہے ہیں لیکن ہویا کیے میرے بچے میرے کو جدا ہو گئے نہیں میرے بچے میرے کو گم ہو گئے نہیں امام کھڑی رو رہی ہے امام کھڑی رو رہی ہے التجاہ کر رہی ہے اور امام علی مقام دی پاک تہلیز نال کھڑے ہو کے اللہ کی تھی جاری یہ کہ میرے بچے میرے تو جدا ہو گئے نہیں میرے لال میرے تو جدا ہو گئے نہیں سنے حسین اگر میرے بچے میں نو نا ملے تو میرے خامدنے میں نو جیمن جو گانی چھڑنا میں کےڑے مون الپلٹ کے کھر جاما آتے نو ماں دا درد سناما آتے نو ماں دا پیار سناما آتے نو ماں دی محبت سناما آج اسی ماں ماں کہہ کے چھپو جانے ہاں لیکن اس لفظ دی کہہرائی دے اندر قدے نہیں گئے قدے اسے اپنی زندگی دے ابتدان انہوں نے بیکھیا قدے اسے اپنے عروج انہوں نے بیکھیا قدے اسے اپنی جوان انہوں نے بیکھیا تو ساری زندگی سجدے دے اندر سیر رکھ کے دعاوہ کردہ رہے نمازہ پڑدہ رہے خانے قابد تداف کردہ رہے لیکن اس ایک رات دا بدلہ ادا نہیں کر سکتا یہ سرات ماں خود گلی جگہ تے ستی تینو ستی جگہ تے ستی اے ماں رو رو کہ کہہ رہی ہے امام علی مقام دی پاک دہلیس تھے کہ اگر میں نو میرے پتر نہ ملے تو میں کیڑے مونہ گھرے پلٹ کے جاوانگا راوی فرماندے نے امامی فکر مند ہو گیا کیڑی آرزو کیڑی تمنہ انہی پریشانی اگر سخی ہیں دے دوارے تو انہی پریشان چلی گئی کہ خبری اس دا باقی وقت کیسے حساب نہ گزرے گا اچھے ہزارہ تے لکھا دا مجمع ہے بچے پتہ نہیں کنی دیر پہلے گھوم ہوئے نے جنہیں اجھے تک پلٹ کے نہیں آئے راوی فرماندے نے ممی پریشان ہویا لیکن تھوڑی دیر گزری وہ خاتونوں سے قبیت اچھ کھڑی ہے اچھے نوجوان توجہ کرے آجے سارے عباب توجہ کرے آجے کہن دے لے کہ تھوڑی دیر گزری دو بچے تیزی دن آل چل دے ہوئے آئے آ کے انہاں اپنی مان دے برکے نو پکڑیا کل تقریباً ختم ہو گئی ہے مان دے برکے نو پکڑیا پکڑ کے کھچیا کھچ کے کہا امی جان رونا بند کر دے ہو اسی آگے رونا بند کر دے ہو رونا بند کر دے ہو اسی آگے ہیں رونا بند کر دے ہو اسی آگے ہیں رابی پرماندے نے میں بڑا خوش ہویا دل متسلی ہوئی سکون ہویا ایک مان دی دعا قبول ہو گئی امامِ آلی مقام دی پاک دہلیش تھے اور بچے واپس مل گئے لیکن ہویا کی ماں پلٹ کے بچے انو بھی دی نہیں پئی پلٹ کے پلٹ کے بچے انو تک دی نہیں پئی رابی کہن دے نے ماں پسے کہ تو یہ تجھ کھڑی رو رہی ہے میں رکھ رہے تو تو سبحان اللہ لی آواز میرے شینے نہ لی اٹھانا نا ماری تو میں قبر دیکان تک افسوس لے کے جاوانگا کہ مردان دے مجمع دی وچھ کھڑے ہو کہ میں گالکی تیسے دے گلدا مولو نہیں پیا جملیاتیں گوھر کرنی ہم آتنگوش ہو کے رابی کہن دے نے میں ماں نو بیکھیا کہ ماں اسے طریقے کھڑی رو ہی جا رہی ہے رو ہی جا رہی ہے میرے ذہن میں دنر خیال آیا ہاں ماں شکر دے طور پہ رو رہی ہوگی شکر دے طور پہ کھڑی رو رہی ہوگی کہ میری دعا کبول ہوگی میرے بچے بہنوں مل گئے لیکن شکر دا رونا غامدے رونے نالو تھوڑا ہندہ ہے چلے جے چلے جے چلے جے جملے ہاتھ تھوڑی کی بانڈ کرے تھوڑی کی بانڈ کرے شکر دا رونا غامدے رونے نالو تھوڑا ہندہ ہے شکر دا رونا غامدے رونے نالو شکر دا رونا غامدے رونے نالو تھوڑا ہندہ ہے جس لئے شکر دا رونا غامدے رونے نالو تو ودہ نہیں آرہ نہیں مزہ نہیں آرہے میرے نال چلو کہ تنشانہ بڑی چیس آئے کہ جملے آخرینے قتم ہوگی کل شکردار رونا جس لئے سبرتے روڑے نہ لو ودیہ میں حیران ہو یا اینا روئی جا رہی ہے اینا تے جدائی دے اندر نہیں رو رہی سی ایتے پیچھے آؤ پتہ لگے اینا سرکار دے ہونا بیٹھے رہے اینا رونا اینا رونا اس لئے روئی سی جس لئے جدائی سی بھوٹ مچے مل جانے ہون کیوں رو رہی نابی کندر میں تھوڑی کی حمد کی تھی قریب ہویا میں اس خاتون دینا مخاطب ہویا بیٹھا اینا روئی جا رہی ہیں اینا روئی جا رہی ہیں ہون رونا کے سی ساتھ دائے او خاتون کہندی بابا جی ای شکردار رونا ہے ای شکردار رونا ہے اچھے توجہ کر نکال حلق کی بری کو نہیں مزید ای شکردار رونا ہے فیر روان لگ پی ای شکردار رونا ہے پھر رونا ہے اسے فرمادر میں دلارہ پچھا بیٹھا اینا روئی جا رہی ہیں اوہ اینا شکر اس نے کہا بابا جی ایک شکر تُس ہی سمجھ رہے ہو ایک شکر میں ادا کر رہی ہا تیرا شکر تُس ہی سمجھ رہے ہو اور اے ہے کہ میرے پتر روپس آگئے نے اور میں شکر پر ادا کرنیا ایک شکر میں پر ادا کرنیا او شکر تیرا شکر ہے او شکر اے شکر ہے اے لے مجمع تبچھو کرنا سرکار در غلاموں تبچھو کرنا اکرامی اس میں دی تقریب دے آخری جملے میں دلیور کر کے جا رہیا جینا رونا میں رو رہی ہاں جینا شکر میں ادا کر رہی ہاں اوہ شکر اے ہوئے کہ جلے اے دو میں میرے لان میرے تُو جدا ہوئے سن میرے تُو بچھڑے سن میرے تُو الک ہوئے سن اے میرے پتر جلے میرے تُو جدا ہوئے سن نہ اے بول سکتے سن نہ اے سون سکتے سن جلے پنٹ کے آکے میرے پلوم کہہ رہے نے امہ جینا رو ہو اسیہ امہ جی چھپو جاؤ اسیہ آ گیا بابا جی جس نے جدا ہوئے سن اس نے نہ بول سکتے سن سبان اللہ نہ بول سکتے اس گھن نہ اچھا میں اپنے تیم ایجن کرا اپنے تیم ایجن لے کے آما اللہ نے میں نے پتر دکھتے دو ایک بیٹا بہنوں ملیا بارہ ربیل اول دی رات میں میں ملاد مصطفیٰ دی میں پلچ پینے طریقہ ترابر شریعت ممبائی جو دو سخاف علیہ کامل شہنشاہ باہر بر واقعی فیر اہنوں سے یہ حقیقت شیخ و ردیس بر تفسیر حضرت اللہ ماں مولانا مفتی پیر محمد طاہر نوری سجادہ رشیہ آستان آریہ قادریہ نیمیہ حبیلی لکھا جناب تی صدار کے اندر ساہی والدے اور بڑے پروگرام ندر میں نقابت کر رہا میرے واردے گرامی دی کالائی پتر دنوں مبارک ہوئے اللہ نے دنوں ایک اور پتر دیتا ہے میں اکھان دوچ پانی آگیا سوڑے گا شکر ادا کیتا مفتی صاحب دے قدمہ تیرا آترہ کیرس کی تھی حضور ایک خوش خبر ہی فرمانے لگے سناؤ میں کہا حضور اللہ نے پتر ادا فرما ہے مسکرات کے کہنے لگے کمالیں کچھ سال پہلے مہی اس سے محفل تے بیٹھا سیتے میں نے بھی گروہ پونا فون آیا سی مفتی صاحب مبارک ہو بھی اللہ نے تو انہوں پتر ادا کیتا مفتی صاحب مبارک ہو بھی سوال اللہ مطاق چنے دعا دکی اور امیجن کرو میرا بیٹا پیدا ہو ہے دو سال دا تین سال دا چار سال دا پنجا سال دا مات باپ اڑی کے دینے ایسا نو کس لے کہوے ممہ پاپا ممہ پاپا چاہ گیا نا کل جبی دور ہے نا ممہ پاپا چاہ گیا نا کس لے بولے امی کس لے بولے اپا جی اڑی کے دینے نا اگر میرا پتر نا بولے ڈاکٹر کہنے کرانے اسہی ساہب اے بول نہیں سکتا اے سون نہیں سکتا اے بول نہیں سکتا اے سون نہیں سکتا ہنو ماں اڑک دیئے پتر بھی ایک کے بول بھی نہیں سکتا دوجہ آیا اے بھی نہیں بول سکتا سون بھی نہیں سکتا ہنو اڑک دیا اڑک دیا قدے تے کہن اپا قدے تے کہن می لیکن بول نہیں سکتے سون نہیں سکتے ذرا گمیر کر کے دسو اسی دونے جی را کے رابطی پاک بارگاہ دے اندر دعا منگیئے دعا پارن کبول ہو جاوے ذرا دستوں ساڑی خوشیدہ کی عالم ہوئے گا اور جس لئے بچے کی دعا ہو رہے سر اس لئے پول نہیں سکتے سر اس لئے سوڑ نہیں سکتے لے سر لیکن جس لئے ماں نے ہاتھ چکے امام علی مقام کو اپنے پتہ دوبارہ منگے امام علی مقام نے ماں دے اٹھے ہتھاں دلاج رکھے پتہ گنگے تے بہرے لے سر لیکن عطا کی تے سوڑ نہیں سکتے سر گود ماند یہ درسگا پہلی اتھو زندگی دا نسبل این بندہ اتھو داتا خاجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بندہ شرم و حیادی ہوئے جی ماں پیکر فر لال بھی سخی حسین اور ہے دعا میری مانجی قبر تیری اللہ پاک سنا پر نور لکھے شیم بھائی ہے دعا میری مانجی قبر تیری اللہ پاک سنا پر نور لکھے تو سامین آخدہ جانائے پرسن رب دین رحمتہ ہر بھی لیسا یا رحمتہ رب پہ غفور رکھے کہ تیری قبر پھولاندی سیج ہووے ہر بلا مولا پہ تندور رکھے سجیہتی جووے امال ناما کالی کملی دے تھلے حضور رکھے پیار کرتا ہے نیازی جو زمانہ مجھ سے یہ میرے ماں باپ کی دعاوں کا اثر لگتا ہے اور اکرامی اس پر جڑے بھی رانگ لگے اللہ دی قسم آگیاں دعا رسول کے اندر رسول تے کھڑا آکے میں گل کر رہے ہاں اور ذمہ داریاں چھوٹے بندے تے قرآن فرمان دے رب دلہ نہ دے میری ماں اونی دیر تک میں گھروں باہر نہیں نکڑن دے جنہی دیر تک ساتھ واری دام کر کے پھوکا نہ مان جنہی میرے مخالف کارو پاری حد والد دنال اور مولمین دے اپنے بڑے مسئلے مسئلہ جنہی میں مخالفت جلیئے اگر مانیاں دعا ماں نہ ہو دی